لکھیں گا میرے ساتھ یہاں پہ فورمیٹ فورمیٹ آف کوسٹ شیٹ کوسٹ شیٹ سر یہ کیا ہوا بہت کچھ ہوا میرے بچے بہت کچھ ہوا جب میں پچھلی ریکارڈنگ میں یہاں پہ تھا اور جب میں آپ کو ساری باتیں لکھا رہا تھا تو پتہ نہیں کیوں من کیا کہ تھوڑا دیر آرام کرلوں میں گیا آرام کرنا پھر نیند آگئی اٹھا اور جب اٹھا تو دیکھا کہ صغیرہ ہو گیا پھر سمجھ گیا آپ کیا بولنا چاہتا ہوں میں بس میں شروع کرتا ہوں مطلب کپڑے چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں چینج ہو چکا ہوں میں وہی ہوں ہم اسی کے آگے کانٹینو کر دیں تو آئی جوڑا فورمیٹ آف کاسٹ شیٹ ہم شروع کریں گے نیا پیج لیں گے آپ بلکل نیا پیج اور اس نیا پیج پہ آپ یہاں پہ کاسٹ شیٹ کو ریڈی کیجئے میں نے آپ کو لکھایا تھا پچھلی ابھی پچھلی کا اسی کلاس میں تھوڑا در پہلے کہ اس کا کوئی پریسکرائب فورمیٹ نہیں ہے تو ہم نے کہا کرنا کوئی فورمیٹ نہیں ہے بہت ہاں ایک فورمیٹ ہمیں دینا ہوگا اس کو ریکارڈ کرنے کے لئے تو ہم وہی کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹھیک ہے نا آپ یہاں پہ لکھ دو ٹوٹل ٹوٹل اماؤنٹ کولم ٹوٹل اماؤنٹ اور یہ ہو گیا آپ کا پر یونٹ پر یونٹ کولم آپ کا پر یونٹ میں نے کہا تھا جو کاسٹ ہم لوگ بناتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل جو کاسٹ ہمارا ہے ہم اس کو بھی آج سٹن کرتے ہیں پر یونٹ کاسٹ کتنا ہوگا اس کو آج سٹن کریں گے تاکہ سیلنگ پرائس کو پروپر طریقے سے فکس کرنے میں ہمیں ہیلپ ملے اب ہمیں کیا کرنا یہاں پہ پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں دھاندنا ایک تو ڈائریکٹ میٹریل ساتھ ساتھ لکھیں گے آپ یہاں پہ کوسٹ شیٹ کا میں آپ کو فرمیٹ دے رہا ہوں ڈائریک میٹریل ڈائریکٹ لیور ڈائریکٹ لیور اور ڈائریکٹ ایکسپنسج کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اب سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ان سب کو ایڈ کر کے آپ کا جو اماؤنٹ نکل کے آئے گا جو بتاؤ اس تینوں ڈائریکٹ جو کھرچے ہوتے ہیں اس کو اگر ہم یہاں پہ آپ کا ایڈ کرے تو کیا نکل کے آتا ہے its prime cost prime cost آپ کا ہے نا بچے ڈائریکٹ مٹریل جو کنجمڈ ہوا لیور جو لگے ڈائریکٹ آپ کا ڈائریکٹ ایکسپنسج جب میں چھوٹا بچہ تھا آپ کے جیسا دیکھتا تھا تو ڈائریکٹ ایکسپنس کا میننگ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا میں تو اس کو ہمیشہ ٹریڈنگ کاؤنٹ کے خرچے سمجھتا تھا جو کی اکاؤنٹ سے ہم کام کرتے ہیں لیکن بعد میں سمجھ میں ہے کہ نہیں یہ تو وہ خرچے ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ سے ڈائریکٹ لی جڑے ہوئے ہیں مطلب اس پروجیکٹ سے وہ خرچے ہوں گے جیسے بیلڈنگ اگر بنا رہا ہوں میں تو بیلڈنگ کے لیے جو لیاؤٹس تیار کرنا ہے اس پر جو میں نے آپ کا پیمنٹ کیا ہوگا بیلڈنگ کے لیے جو مشین ہم نے ہائر کیا ہے اس کے لیے جو آپ کا ہم نے بھارا پے کیا ہوگا کوئی آپ کا ڈروئنگ چارج ہم نے پے کیا ہے کچھ لیاؤٹس ہم نے تیار کیا اس کا جو پیمنٹ کیا ہے یہ سارے خرچے ہوتے ہوئے بچے ٹھیک ہے نا تو ایکچھلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکاؤنٹ سے آپ اس کو کو ریٹ مت کرنا یہ پرائیم کوسٹ ہمارا نکل کے آ جائے گا اس کے بعد آپ کیا کریں گے پرائیم کوسٹ میں آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے فیکٹری فیکٹری اووریٹس کیا آپ نے بولا فیکٹری اووریٹس مطلب فیکٹری کے خرچے جو فیکٹری خرچے ہوتے ہیں اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سا جگہ چھوڑا ہے دو لائن تین لائن کیوں بعد میں تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد جو اماؤنٹ نکل کے آیا گا یہاں پہ اس کے بعد جو نکل کے آیا گا that is call آپ کا فیکٹری کوسٹ دانگرہ جگہ آپ کو بھی چھوڑنا ہے اس کو ہم نے کہا فیکٹری کوسٹ فیکٹری کوسٹ کہہ دو یا کہہ دو ورک ورکس کوسٹ بہت داندلی بات ہے یہ فیکٹری اووریٹس ہے بچے یہ فیکٹری اووریٹس ہے اور یہ فیکٹری کوسٹ ہے ورک کوسٹ ہے تو مطلب ان دونوں فرق سمجھنا اووریٹس کیا ہوتا ہے کوسٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم فیکٹری کوسٹ کی بات کر رہے ہیں تو پرائیم کوسٹ بھی اس کے اندر ملا ہوا ہے ہے نا بچے یہ پرائیم کوسٹ میں اس کو ایڈ کر کے آپ کا یہاں پہ سری جگہ کیوں چھوڑا ایچولی میں کچھ سمجھ بعد آپ کو بتاؤں گا اس کا ریجن کیا ہے لیکن آپ بھی دو سے تین لائن جگہ یہاں پہ چھوڑ دو آپ کا دو سے تین لائن جگہ چھوڑ دو اس کے بعد میری بچے آپ کیا کریں گے فیکٹری کوسٹ میں آپ ایڈ کریں گے کیا جی کہتے ہیں Office Office and Administrative Office and Administrative Overheads yanı 기 جو Office میں آپ کے administration میں جو آپ کے indirect Expenses indirect labor endirect material آپ کے ہوا ہوگا اس کو کیا کریں گے یہاں پہ add کریں گے اور فیکر اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو amount نکل کے آئے گا that is called total total cost of production total cost of production یعنی کہ ہم نے اس time period میں جو بھی کچھ بنایا اس کے بنانے میں total cost جو لگا آپ کا اتنو لگا مرمی بچے ہم اس کو total cost of production کہتے ہیں آپ اس کو بھی کریں total cost of production اس کے بعد ہم کیا کریں گے total cost of production کے اندر میں دھان دیجئے ہم لوگ ایڈ کریں گے یہاں پہ ایڈ کریں گے opening stock of finished goods finished goods opening stock of finished goods اور آپ اس میں list کریں گے closing stock closing stock of finished goods opening stock of finished goods کو ایڈ کریں گے یہ ہمارا اس بار آپ کا اماؤنٹ ایڈ کیا گیا اور جو بچ گیا اند میں اس کو ہم نے کہا کہ یہاں پہ منس کر دیا تو پر بچے ان کو پلس منس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ نکل کے آئے گا اس کو ہم کہیں گے آپ کا total total cost total cost of goods sold آپ پھر ایک آکاؤنٹ سے اس کو confusion نہیں کرنا یہاں پہ الگ مننگ ہے ہم لوگ actually costing کو سمجھ رہے نہ کہ accountancy کو سمجھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا جو total cost of production آپ کا تھا اس میں opening stock of finished goods کو ہم نے ایڈ کیا closing کو منس کیا تو کیا نکل کے آگیا total cost of goods sold آپ کا total cost of goods sold پھر مرے بچے یہاں پہ آپ کیا کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ کا آپ کون سے خرچے بچ گئے selling and distribution selling and distribution expenses selling and distribution expenses آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو amount نکل کے آئے گا اب اسے کہا جائے گا cost of sale یعنی جو goods ہم نے بیچا ہوگا market میں اس کی total cost till آپ کا جو marketing کیا سب ملا کے جو cost پڑا اس کو کیا بولیں گے cost of sale اگر ہم accountancy کی بات کریں تو ان دونوں کا meaning same ہوتا ہے اگر میں total ہٹا دوں کوئی جو بھی نہیں لکھنا آپ کا تو اس دونوں کا meaning same ہوتا بچے accountancy میں لیکن یہاں پہ costing میں cost of goods sold کو نکالتے سمیں ہم selling and distribution کو پلس نہیں کرتے کس کے لئے کرتے cost of sale نکالنے کے لئے تو ایکشلی آپ کو دھان دینا ہوگا کہ یہ costing ہے جہاں پہ ہمیں بات کر رہے cost of sale اور پھر میں یہاں پہ ایک لائن جگہ چھوڑ کے یہاں پہ کروں گا یہ ہمارا کیا ہو گیا total sales آپ کا میں بیچ میں جگہ چھوڑ آئے آپ ہمیں cost بڑا کتنا بڑا اتنا بڑا تو total sales میں cost of sale کو منس کر کے جو balancing figure آئے گا وہ یا تو آپ کا profit ہوگا یا پھر آپ loss ہوگا this is balancing figure مطلب یہ وہ amount ہے جو ہم target کر رہے ہے کہ اتنا ہمارا cost of sale ہے اتنا ہم نکل پہلے چھوڑو اس بات کو پہلے دھیان سے میری بات سنو prime cost کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے direct labor آپ کا ہے ڈائرک material ہے ان کو ایڈ کرو prime cost بن جائے گا factory over rates کو ہم نے کیا تو آپ کا factory cost بن گیا factory cost کے اندر میں office and administrative ماف کیجئے ہم نے factory cost کیا office and administrative over rate کو ہم نے add کیا تو کیا بن گیا cost of production بن گیا پھر opening stock of finished goods کو add کرنا closing stock کو minus کرنا تو cost of goods فرق سمجھنا جتنے بھی goods ہم لوگوں نے اس سال produce کی جتنے بھی ان کی cost یہ نکل کے hundred units ہم نے produce کیا اور اس کی cost ماللو ہماری one lakh روپیج لگی ہے ایک لاک روپے یہ one lakh روپیج آپ کا نکل گیا تو ہم نے کیا کیا بچے اس hundred جو units جو ہم نے produce کیا اس میں سے جو end میں نہیں بھی کا ماللو ہم نے twenty units نہیں بیجا ہم اس کو کیا کریں گے ماللو آپ کا twenty thousand ہم یہاں سے minus کر دیں گے اور جو پچھلے مطلب یہ کون سر رہا closing stock جو نہیں بھی کا تو hundred میں جو نہیں بھی کا اگر اس کو منس کر کے آپ جو نکالیں گے تو یہ cost کس کا نکل کیا گیا جی جو گوٹس بگ گیا ہے cost of goods sold total cost of production جو تھا اس میں ہم نے کیا جو گوٹس نہیں بھی کا اس کو ہم نے ہٹا دیا تو کیا بن گیا cost of goods sold اگر پچھلے سال خوش مان لو آپ کے دس unit سے تو وہ تو اس وار بیشے گئے ہوں یعنی جو opening stock اس سال کا ہے یعنی پچھلے سال کا آپ کا closing stock وہ 10 units کیا ہوا ہوگا اس وار آپ کا بکا ہوگا مان لو آپ کتنے میں جی تین تھا ہو جن میں تو مصور کیا کریں گی ہاں پر ایڈ کریں ہے نا وہ بھی بکا اس بار تو جتنے goods آپ کے بکے سال اور جو آپ کا cost سال کو سال سے منس کیا تو جو بھی بیلنس نگ فیگر آئے گا یہ پروفیٹ آ جائے گا یا لوس آ جائے گا اور یہ پر ایو پروفیٹ یا لوس آپ نکل کے آ جائے گا یہی بات ہوتی ہیں سر جگہ کیوں چھوڑا اب میں آپ کو بتاتا پہلے کام کرنا میں اس کو مٹا دو کیونکہ یہاں تو میں نے سمجھانے کے لئے بتایا تھا کی کیا کیا کہ ہم نے فورمیٹ کے اندر میں اب میں آپ کو کچھ نوٹ لکھاتا ہوں سر ہم بھی لکھے ہاں میرے بچوں ساتھ ساتھ لکھنا آپ نے نوٹ نوٹ نوبر ون نوٹ نوبر ون کس ڈائریکٹ میٹریل کا مطلب کیا یہاں پہ ڈائریکٹ میٹریل کا یہاں پہ کیا مطلب ہے میں آپ کو بتا دوں پھر بچھے ڈائریکٹ میٹریل کا مطلب ہے opening stock opening stock of raw material جو آپ کے raw materials ہیں اس کا opening stock پلس آپ اس میں کریں پرش اگر کوئی ایکسپینسیج آپ کے ہوئے ہیں ایکسپینسیج آن پرش تو وہ بھی ہم کیا کریں گے ایڈ کریں گے وہ بھی ہمارا material cost ہی مانا جائے گا جیسے کی carriage invert ہو گیا ہے نا اس کو اپنے پاس لانے کا جو بھارہ پی کیا ہم نے commission پی کیا ہوگا ہے وہ material cost میں ایڈ ہوگا میرے بچے تو ہم نے کیا کیا اس کو ایڈ کر دیا اور پھر اس میں منس کر دو closing stock جو بچ گیا closing stock of raw material اب ساتھ 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 تو اگر ہمیں کوئی بولے کی جنب بتاؤ آپ کا direct material کا مطلب یہ پہ کیا ہے تو کرنا اوکٹ رہی کچھ پہ کیا ہوگا جو بھی کچھ پہ کیا ہوگا لاتے سمیں ان سب کو ایڈ کریں گے منس closing stock of raw material یہ direct metal consumed نکل کیا جا جا گا آپ چاہو تو یہاں پہ consumed consumed بھی لکھ سکتے ہو تو direct metal جو consumed ہوا consumed یعنی کہ جو ہم نے use کیا وہ آپ کا ایسے نکل گیا ہے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر آپ یہاں دیکھ رہو ہوں گے ہم نے opening stock کو add کیا تھا closing stock کو minus کیا تھا یہاں بھی وہ ہوتا جس کو ہم بولتے work in progress w ہے نو بچے وہ جو ابھی تھوڑے تھوڑے complete ہے تھوڑے complete نہیں ہے مطلب تھوڑے سے complete ہوئے باقی incomplete ہے جس پہ کام کرنا ہے work in progress اس کا کیا کریں گے تو اسی کے لئے ہم یہاں پہ چھوڑ مطلب یہاں پہ use work in progress ہے نا جو goods ابھی بندہ ہے پورے complete نہیں ہے اور no ڈاؤڈ کہ آپ اسی طریقے سے منس کر دیں گے یہاں پہ closing stock closing stock of w ip work in progress آپ کا تو پھر بچے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے پلس منس کر کے جو amount نکل کے آئے گا اور لیکن ہمارے پورے آپ کا cost accounting میں جو 99.9999% لوگ اسی standard کو یوز کرتے بک میں بھی اور real life کے اندر بھی میرے بچے تو cost sheet آپ کو کیا ہوتا ہے ایک statement ہے جس statement میں total cost کتنا لگ رہا ہے and profit ہم کمائیں گے پر ان سب کے بارے میں ہم یہاں پہ check کرتے یہ بات میں نے آپ کو لکھائی تھی سر ہو گیا مجھے من کر رہا اس پہ دو تین question کرانے کا اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دو question بہت دھیان سے پہلے بناوں اور proper طریقے سے جتنے نام آ سکتے ان کو میں سمجھا کہ پھر اس chapter کو آگے بڑھاؤ ٹھیک ہے نا تو آپ کو مجھے تھوڑا سا سمی دینا پڑے گا میں ایک second میں گیا کیونکہ time آپ کا برباد نہ ہو اس لئے board پہ میں کیا کروں گا جی ایک question بہت اچھی طریقے کو بھی کر لیا اپنے یہ کر ختم ہونے والا ہے نا کیونکہ آپ کے syllabus میں جتنا پڑھ نا میرے بچے ہم لوگ اس ہی کو cover کر رہے ہیں سر اس میں اب objective کیا بن سکتا ہے کہ جی direct metal consumed ہوگا وہ نام دیے رہیں گے آپ کا opening raw metal WIP closing finished goods تو آپ کو کیا کرنا سبھ raw جو factory cost کی بات کرے گا ایٹ منز کی prime cost plus factory over rates اور plus opening WIP minus closing WIP سر کوشن میں اگر opening closing WIP نہ دے تو پھر نہیں ہے zero ہے ہم بھگوان تو نہیں ہے بچے ہمیں تو جو چیزیں بتاؤ اسی کو ہم دکھا سکتے تھوڑے ہم نے company create کیا تھا اور company کا چیز سب کچھ میرا ہی ہے ہمیں تو پرشن کو solve کرنا ہے جو چیزیں بتاؤ اس کے حساب سم کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا جی آپ کو یہاں پہ ریڈی کیا آپ کا جس کو نام دے آپ کا کیا تھا جی کاؤ شیٹ تو میں جاتا آگیا میں آپ دیکھ رہوں گے بورڈ پہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے تو ایکشلی میں نے کیا کیا دو اگزیمپل بنایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے آپ دونوں اگزیمپل کو ساتھ میں نہیں لکھیں پہلے آپ کو کیا کرنا ہے میں ڈکٹیٹ کر دیتا ہوں پھر اس کا سولوشن کریں گے میرے ساتھ آپ پھر آپ سیکھ اگزیمپل لکھیں گے پھر سولوشن تو ابھی سرس اگزیمپل کو لکھنا ہے لکھے میں پڑھ دیتا ہوں کیا لکھا میں نے راو میٹل کنزیوم مطلب وہ اوپننگ سٹوک اف راو میٹل پلس پرچیج پلس ایکس پرچیج مینس کلوڈنگ کو آلیڈی کر کے ہم نے نکال دیا ڈائریکٹ ویڈج کہتا کہ ڈائریکٹ لیور فیکٹری اور ریڈ فیکٹری کے اندر جو انڈریک میٹریل انڈریک لیور اور انڈریک ایکس پرچیج لگے ہیں وہ سکسٹین تھاؤ سیلنگ اوپر آفیس آفیس کہتا کہ 10% of فیکٹری کوسٹ تھک ہم دیکھ لیں گے انڈریک پروڈیوز اتنے ہیں انڈریک سوڑ اتنے ہیں سیلنگ پرائس کہتا کہ پر اوپر انڈریک ہے بولتا کی کوسٹ بنای ہے اور کوسٹ آپ کا پر انڈریک کتنا وہ بھی آپ بتا ہے تو میں کر سکتا ہوں آپ جانتے ہیں اب کوسٹ نمبر ٹو نے لکھنا ون کو آپ نے لکھا سلوشن میرے ساتھ شروع کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سٹ بہت فاسٹ بول کے چلے گئے تو آپ ویڈیو کو پہنج کیجئے لکھیں اور پھر آگے بڑھیں اچھا رہے گا تو میں میں یہاں پہ کوسٹ شیٹ آپ کے لئے بناتا ہوں کوسٹ شیٹ اور یہ لیجے ہم لوگ یہاں پہ دو کولم بنا لیں گے ایک آپ کا ٹوٹل کا اور ایک آپ کا پر یونٹ کا ٹھیک ٹوٹل کوسٹ ٹوٹل اماؤنٹ لکھنا ٹھیک رہے گا ٹوٹل اماؤنٹ کیونکہ یہاں پہ ہم پروفیٹ بھی تو لاس م لکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا پر یونٹ یہاں لکھ دو ٹھیک رہے گا ٹھیک نا اب آج شروع کرتے ہیں پہلے تو ہم رومیٹیل یعنی رومیٹل یہ آپ کا رومیٹل مٹیرل کنجیم یہ آپ کا نکل گیا ہو سکتا اگزام میں آپ کا جو انفرمیشن ہو صرف اور صرف آپ کا یہ نکالنے کا ہو مطلب اپننگ سٹوک آف رومیٹل دے گا پرچیز دے گا پرچیز بتا دے گا دے گا دیکھت نی ہے ڈائریک ویجز ڈائریک ویجز کہتا ہے آپ کا یہاں پہ کہ ہمارے ایٹی ضرور نہیں کہ ڈائریک سو گئی ہو گا کومن سنس ہو سکتا ہے جو ہم پرڈکٹ بنا رہے اس میں کوئی ایسا خرش ہے نہیں جو اسے آپ کو ہم نے ہائر کیا ہو جی سمجھ ماری بات تو یہ جو آماؤنٹ نکل گیا ہے پرائیم کوسٹ یہ ہمارا پرائیم کوسٹ نکل گیا کتنا جی ٹو لیک اینڈ فورٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ ٹو لیک فورٹی تھاؤزن پرائیم کوسٹ پرائیم کوسٹ کے بات ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں فیکٹری اوور ایڈ اور فیکٹری اوور ایڈ کتنا بتا آپ کو یہ دیکھ سکسٹین تھاؤزن کا ماؤنٹ آپ کا سکسٹین تھاؤزن اس میں ایڈ ہوتا اوپننگ ڈبلو آئی پی مینس ہوتا ڈبلو آئی پی بٹ ڈبلو آئی پی کوئی بات یہاں پہ بتائی نہیں رہا ہے تو چھوڑو نا پھر کیا ٹینشن لینا ہم اسی کو کیا بول دیں گے جی فیکٹری کوسٹ فیکٹری کوسٹ کہہ دو ورک کوسٹ کہہ دو ٹو لیک فیٹی سکس تھاؤزن میریفیکٹری کوسٹ کے دو پوڈیکشن کوسٹ کے دو کچھ بھی کہہ دو یہ آپ کا نکل کہہ ٹو فیٹی سکس تھاؤزن اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے تو فیکٹری کوسٹ نکالنے کے باد اب ہمارا کام کیا ہوگا جی اس میں ایڈ کرنا office and administrative overheads تو جب بتا office and administrative overheads کتنا نکل کیا رہا آپ کو یہاں پہ office کا یہ بتا رہا ہے administrative نہیں بتا رہا تو مال لیں یہ total 10% of factory کوسٹ کہتا ہے یعنی کہ اس کا 10% تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا 10% لیں گے آپ کا 256 000 کا ہے نا یہ ہمارا 25000 and 600 amount نکل گیا تو پھر بچھے اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا نکل کے آ جائے گا this is called cost of production cost of production کہہ دو total cost of production کہہ دو کیا فرق پڑتا ہے meaning same آپ amount آگیا 281 600 and 600 amount this is total cost of production پھر ام لوگ ایس میں ایڈ کرتے ہیں جی آپ کا opening اپنیگ آپ کا finished goods finished goods opening finished goods اور لس کرتے ہیں یہاں پہ کیا closing finished goods closing finished goods ہے نا تو آپ مجھے بتائیے یہاں پہ کوشن میں آپ کے پاس opening finish goods کہیں بتا رہا کیا نہیں سر کہیں بھی کوشن میں نہیں ہے تو opening کیا ہو گیا نیل ہو گیا کیا closing کہیں پہ ہے کیا ہاں ہمیں دیکھا اگر آپ کو دیکھا ہو ہم نے 4000 units produce کیا ہے یہ 4000 مطلب یہ cost production کتنی units 4000 میں اگر 3600 ہی بھی کا یعنی کہ آپ کے پاس end میں closing stock جو بچ گیا finished goods کا وہ کتنا 400 تو مرحب بچے ہمیں کیا کرنا ہوگا جی کہ ہمیں یہاں پہ نکالنا ہوگا closing stock کے well دیکھو کیسے نکالیں گے جتنے آپ نے produce کی یعنی کہ 281 600 یہ کتنی unit کا cost 4000 کا اس کو 4000 سے divide کرو اگر ہم نے جو goods بنایا ہے وہ 281 600 کے بنے ہیں اور اتنے cost میں 4000 units کو بنایا تو divide this by 4000 اور ہمارے پاس جو بچ گیا ہے وہ 400 تو آپ اس کو 400 سے multiply کر دیں یعنی کہ آپ کے یہاں پہ بتاؤ کتنا نکل کے آگیا 28 160 روپی جاب 28 160 یہی تو نکل کے آیا تو ہم نے کیا کیا closing stock کو منس کیا اب مجھے بتاؤ جرہ کہ ہمارا یہ کیا نکل کے آتا ہے cost of goods sold جو goods big ہیں ان کی cost یعنی جو ہم نے بنائے تھے اس کے ساتھ ساتھ opening اس کو کچھ ہوتا تو وہ بھی ہمارا بکتا جی add کیا closing جو بج گیا تو اس کو منس کیا بتاؤ کتنا نکل کے آگیا تو 281 600 میں سے اگر ہم 28 160 کو ہٹاتے ہیں تو we are getting 253 253 440 کا amount آپ کا 440 یہ ہمارا نکل کے آگیا cost of goods sold اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں add آپ کا اگلا خرج کون سا selling and distribution expenses selling and distribution expenses یا over rates کچھ بھی کہیں over rates زیادہ اچھا word ہمارا ہے selling and distribution over rates کتنا بتا رہا چیک کرو آپ یہا and distribution یہ دیکھو selling over rates 12,000 amount है ہم لوگ اس میں 12,000 کو add کر دیں گے تو اب جو ہمارے پاس نکل کے آگا we say this is called cost of sale ہم نے جو goods بکا اس کا total cost اتنا بڑا تو 253 440 میں ہم نے کیا کیا 12,000 amount add کر دیا جی تو total cost of sale اب دیکھو نا یہاں پہ profit کیا loss کیا بعد میں یہاں پہ check کر لوں کہ total sales کتنا ہے total اچھا یہ cost of sales کتنی irons کا ہے بچے یہ 3600 irons کا نکل کے آرہا ہے نا کیونکہ آپ 4000 میں سے 400 تو بچ گیا تو جو goods بکا اس کی cost کتنی ہے 3600 تو cost of sale بھی جو نکل کا 3600 سمجھو میری بات 3600 تو total sales اب ہمارا یہاں پہ کتنا ہے total sales آپ کا نظر یہاں ڈالو total sales کی بات کر رہے کہتا ہے کہ آپ 3600 irons کو sale کیا ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں کہہ ہے کہ ایک ڈالو selling price کتنا ہے 100 روپیز آپ کا تو 3600 یہ ہو گیا 360 000 کا amount یہاں پہ 100 پہلے ساب کو پتا ہے یہ ہم نے لکھ دیا تو جب بتاؤ profit ہی تو آیا ہوگا profit جو آپ کا نکل کے آیا balancing figure بتاؤ کتنا نکل کے آگیا جو گوڈز ہم نے 360 000 میں بیچے ہیں اس کو بنانے میں ہم نے 2 65 000 440 کا cost لگا ہے تو 94 560 کا ہم یہاں پہ profit نکل گیا آپ میری بات سمجھ لوں نا it's very simple آپ دیکھ رہے کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا اور ہاں اگر آپ کو پریونٹ نکالنا ہے تو آونا شروع کرتے ہیں یہاں سے شروع کر لو آپ کا 160 000 جو آپ نے یہاں پہ لگا وہ کتنے انس پہ تو 160 000 جو لگا وہ آپ دیکھو 4000 پہ ہے 4000 کے سارے کرچے تے ڈیویڈ بائی 4000 تو یہ جو آپ کا آگیا 40 روپیز یہ نکل کے سے ڈیوائیڈ کرو کیونکہ اتنے ہم نے بنا ہے یہ نکل کے آئے گا پھر آپ یہ کتنا ہو جائے گا 16000 یہ 4 شاید آگا ڈیویڈ وے 4000 یہ آگیا روپیز 4 تو ہمارا یہ فیکٹری کوسٹ ہو گیا 64 روپیز یا تو اس کو آپ 4000 سے ڈیوائیڈ 4 آپ کو believe نہ ہو تو اس کو آپ اس سے ڈیوائیڈ کرو اتنا ہی نکل کے آئے گا نل آپ یہ ہے کلوزنگ فرنش گوڈز کتنا ہوگی آج 281 یہ 28160 یہ ڈیوائیڈ بے کتنے کے 400 کے 70.4 کے حساب سے آپ کا ہے نا بٹ اس کو ریکوامنٹ ہے نہیں نکل کے آگئی 3600 کا تو 253440 ڈیوائیڈ بے آپ نے کیا کیا 3600 یہ آپ کا نکل کیا 74 وہ تو آ نہیں تھا چلو یہاں لکھیں لو کوئی بات ہے کلوزنگ سٹوک بھی 74 ریٹ سے جو کس ٹو گوڈ سولڈ ہے وہ بھی اسی ریٹ سے نکل کے آیا ہے سیلنگ ڈیسیویشن ایڈ کیجئے کتنا 12000 جو آپ نے خرچ کیا تھا 3600 پہ تو 12000 now it will be divided by 3600 it is coming 3.33 3.33 rounding up تو آپ کا cost سے لیا تو ان دونوں کو ایڈ کر دو یا اس کو اس سے ڈیوائیڈ کرو we will get the same amount 73 point آپ کا 73 یہ آپ 40 ہوتا کچھ نہ ہو تو now آپ کا profit کتنا نکل کیا گیا جی تو 94 560 کا جو آپ نے profit کمایا ہے after selling 3600 تو آپ کا profit جو نکل کیا یہ 26 point یہ 27 کا rounding up and we are getting 100 at the end of given figure تو یہ ہمارا cost sheet بن بن گیا آپ سمجھ it's very simple کچھ بھی نہیں ہے میں کچھ note لکھا دینا بہت پسند کروں گا note آپ کا لکھے جہاں پہ آپ نے اس کو end کیا اس کے بعد لکھیں گے note number 1 note 1 دھان دینا یہ کوشن میں اگر دیکھا جائے تو office and administrative سیلنگ and distribution کس کے basis پہ ہوتا ہے factory cost note number 2 اگر کبھی کبھی کہہ دیں factory over rates اس کی بات کر رہا ہوں کہ factory over rates اگر exam percentage دے factory over rates آپ کا percent ہے تو یہ جو recovered کیا جائیں are recovered کس کے basis پہ are recovered کہتے on the basis of on the basis of آپ کا direct basis میرے بچھے یہ آپ دھیان کھنا اب سمجھانا آپ کے لئے مشکل ہے چھوٹے بچھے آپ کے سلس پہ جیتنا ہے اتنا ہی پڑھا رہا ہو تو آپ کو یہ یاد لینا پڑے گا کہ جب بھی factory over rates کہتا کہ recovered ہوا تو کس کے نہیں اتنا ہے تو اس کو ایڈ کر کے بتانا پڑے گا پر ان تو یہ بتانا پڑے گا آپ کہتا کہ کس تو پڑکشن بتاؤ تو آپ یہ بتانا پڑے گا ہو سکتا پوچھ دے کہ آپ سب یہ بتائیے کہ آپ کھا جو پرسنٹ آجی آفیس این ایڈ 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 اس ساری باتیں تو کوشن کو لکھنا چاہیے اس سے کیا ہوگا جب ہم کوشن لکھتے تو ہمارا دماغ پہلے ہی کام کرنا شروع کرتا کہ یہ چیز کہا جائیں گ یہ چیز کہا جائیں گی اور کام ہمارا اچھا ہوتی چلا جاتا ہے کوشن مر 2 پریپیر کوس شیٹ کیا بول دا ہے سٹوک آف رو میٹل اوپننگ ہے 3,000 رو میٹل جو پرشیج ہوا 28,000 ہے مر میٹل 7,000 مر مر میٹل 7,000 ڈیپری سیل ڈیپری سیل آف 3,000 فیکٹری سکھ ڈیپری ڈیپری سکھ ڈیپری سکھ ڈیپری پریپیر اوپننگ سٹوک اینڈ کلوڈنگ سٹوک اوپنش گوڈ 200 اور 400 مطلب اوپننگ سٹوک کتنا فنش گوڈ کا 200 اور اوپننگ سٹوک کا 200 کا آپ کا سٹوک ہے اس کا ویلو بطا رہا کہ اس کی total cost 2800 اٹھائی سور پہ ایکشلی نیچے جگہ تھا نہیں میں اس لئے ایسے دکھا دیا تو ایکشلی کہنا چاہتا ہے total cost of total value of opening stock of 200 is equal to 2800 یہ کوشن آپ کا بن گیا بولتا بتاؤ کیا کریں گے اس کوشن کو شروع کرنے کے پہلے بھی ایک بہت ہم کون سا سیلیبس پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ accountancy پڑھ رہے ہیں یا cost accountancy پڑھ رہے ہیں سرہ ہم لوگ cost accountancy پڑھ رہے ہیں costing کی بات ہم سیکھ رہے ہیں costing کی بات costing مطلب اس product کو بنانے میں آپ کا کیا لگا ہم اس کی بارے ہم ان کو یہاں consider نہیں کرتے costing گندر مطلب لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے expenses expenses which are which are purely of financial nature financial nature are not considered are not not considered in cost accountancy cost accountancy at all کچھ ایسے جو جن کا costing سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ financial nature کے خرچے میرے پچے جیس کا costing سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے for example جیسے میں آپ کو بتاؤ اس ہی میں نام مجھے دکھائی دیا تھا loss on sale of plant تو loss of profit on sale of plant آپ نے کوئی plant بیچا اس پہ آپ کو profit loss ہوا تو اس سے costing کا کیا مطلب ہے پلانٹ بیچنے پہ جو گھاٹے فائدہ ہوتے اس costing تو ہوتا بھی روٹین میں جو ہم کھرچے نورمل میں کر رہے ہیں آپ کا چاہے فیکٹری میں ہو چاہے وہ آفیس میں ہوں ہم ان کسی بات کرتے یہ نہیں آئے گا اس طریقے سے income tax paid selling and distribution بس تو ہم اس کو خرچ نہیں مانت ہم یہاں پہ آکاؤنٹ انسی میں کنفیڈر نہیں کریں گے اس طریقے سے preliminary expenses preliminary expenses یہ سب خرچے جو ہوتے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے پہلے آپ کا cost of issue of ڈیونجر ہم نے ڈیونجر issue کیا ہے shares issue on issue of ڈیونجر آپ سمجھ رہو نا یہ خرچے جو ہیں کو کوئی بھی آپ کا abnormal nature کا expense abnormal losses ہے نا یا گین آپ کا آگ لگنا چوری ہو گیا کوئی lottery سپرائز ہم نے جیت لیا یا income کچھ ہو گیا یہ کون costing سے کوئی مطلب نہیں ہے اکاؤنٹ بات تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم ان کو یہاں پہ consider نہیں کرتے ہیں پورے آپ کے costing کے اندر میں تو آپ کو چنتہ نہیں کرنا وہ جیسے ہی نام آئے گا وہ دیکھ کے یہ نام ہٹا رہے ہٹا دوں میں اس کو سری اثر تو لیجے میں اس کو ہٹاتا ہوں اور میں اب آپ کو دکھاتا ہوں آپ کا ہمارا اگلا کام یعنی کسٹ شیٹ بنانا اگزامپل نوبر ٹو کے اندر میں آؤ نا شروع کرتے ہیں کسٹ شیٹ کسٹ شیٹ بنانا یہاں پہ سمجھ کے میں کیا لکھائیں چاہتا تھا یہ لیجے تو سر یہ پرینڈ کا جو کولوم بنا رہے ہو کیا کمپلشن بنانا نہیں بچے اس کی بھی کو ضرورت نہیں ہمیں اماؤنڈ چاہیے اگر پوچھے گا تو ٹھیک ہم اس کو بھی چھوڑ سکتے تو ایکشلی میں نے بولا تھا کوئی پرسکائب فورمیٹ یہاں پہ نہیں ہے یہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کا ہو جائے گا آپ کا پر یونٹ پر بار آپ بتارہ میرے بچے کیسے نکالیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ایک تو اپننگ سٹوک اف رو میٹل پلس پرچیج اف رو میٹل دیکھ رہا آپ یہاں پہ کیا ایکس پرچیج کوئی ہے نئی سر کلوجنگ سٹوک اف رو میٹل کو میرس کر دو 4500 تو کتنا آگیا آپ 26,500 اتنا ہمارا نکل کھا رو میٹل کنزم پھر ہم کیا لگتے ہیں جی آپ دیریکٹ لیور دیریکٹ لیور یعنی جو آپ کے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یہ دیکھو مینفیکشنگ ویجج ہی ہمارا دیریکٹ لیور ہوتا مینفیکشنگ پہ ویجج لگا یعنی کہ آپ نے 7000 اس کو کوئی غلطی نہیں ٹھیک ہے تو دیریکٹ ایکسپینس یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا ہو گیا تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا پرائیم کس کتنا نکل کے آ گیا یہ ہو گیا کتنا 33,000 and 5 ہے نو بچے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایڈ کرنا ہوتا ہے بتا یہ کون سا آپ کا factory overhead factory overhead میں کون کون سے خرچ میں لگ دے تو یہاں پہ نام کیون سر نام ہے factory میں ہونے خرچ ایک تو depreciation on plant plant ہم factory میں use کرتے اور اس پہ charge کیا وہ depreciation تو depreciation جو ہے جب آپ کوئی چیز use کرتے ہو تو اس پہ charge کیا depreciation ہمارا expense ہوتا ہے کتنا ہے 1500 لیکن یہ loss یا profit on sale ہم consider نہیں کریں گے factory کا یہاں پہ کہتا ہے factory rent and rates rent and rates آپ کا یہ بھی ہمارا یہاں پہ consider کیا جائے and this how much 3000 amount اور کچھ کئی factory کا دکھ رہا ہے نہیں تو ہمارے پاس یہ کتنا آ گیا 4500 آپ پھریشان نہ ہو نا اس کو ڈائریک لی باہر بھی یہاں پہ لکھ سکتے کو دکھت ہو رہی ہم کیسے بھی لکھیں یہ ہمارا آپ کا نکل گیا کیا کہیں پہ WIP کی بات کر رہا ہے کوشن میں نہیں ہوتا تو opening closing کو یہاں plus minus کرتا تو اس کو ہم کیا بولتے بچے factory cost ہم اسے کہتے ہیں factory cost اور کتنا ہو گیا آپ 38000 کا amount 38000 factory cost ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ add کرتے ہیں اگلا آپ کا office and administrative overheads ہے نا بچے overheads یہاں پہ office and administrative آپ کا یہ دیکھو office current office بول دے گا office rent آپ کا ہے یا پھر office میں جو employees کام کرتے ان کے بارے بات کرے گا 500 amount ہو گیا سارے expenses جو general nature کے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ office کے ماننے جنرل expense مطلب جو office میں خرچے ہوتے ہیں کوئی بھی خرچ چھوٹا موٹا جو گا office کا ایمان جائے گا یہ تو sales سے جو ہوا ہے income tax پہ کرنا یہ ہمارا expense نہیں ہے اور یہاں تو کچھ ہمیں دیکھ ہمارا total cost of production نکل گیا کوئی ڈاؤٹ نہیں سر تو یہ ہمارا total cost of production نکل گیا اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ آپ کا add کرنا ہے opening stock of finished goods finished goods اور یہاں پہ ہمیں list کرنا ہے مرے بچے closing stock closing stock of finished goods تو closing stock of finished goods آپ دیکھو میری بات سنو تجھ opening stock of finished goods آپ کو بتا رہا 200 ڈرنٹس کا ہے تو یہ جو آپ کے لکھتے بریکٹ میں 200 ڈرنٹس ہے اور اس کی cost آپ کو بتا رہا 2800 آپ کو بتائے گا کچھ انتہ نہیں کرنا 2800 ہے نا اور دیکھو آپ جب 38 900 جو آپ نے بنایا ہے اس سال وہ کتنے انتہ بنایا ہیں انتہ کہتا کہ 3000 ہے مطلب یہ آپ کا جو پروڈکشن ہو ہے وہ 3000 انتہ کا آپ نے کیا ہے 3000 انتہ کا آپ نے پروڈکشن کیا ہے تو آپ کہنا کہ 38 900 جو ہے وہ 3000 انتہ بنانے میں ہمارے لگے ہیں تو جو بچ گیا 400 اس کی value آخر کتنی یعنی 38 900 یہ آپ 3000 کا ہے تو مرے 400 کا کتنا یہ آگیا 5187 یہ آگیا 5187 اور کیونکہ closing stock ہے ہم اس کو منس کرنا ہوگا سمجھ لوں نا ہم نے جو اس سال بنائے ہیں وہ تو اس کو بنائے ہیں تو یہ اتنا cost لگا 3000 کو بنانے میں تو 400 جو بچ گیا اس کی costing 5187 کا مہ پڑا ہے تو مجھے بتاؤ جو یہ کتنا نکل کے آگیا 38 900 آپ کا اس میں add کیا 2800 اور منس کیا 5187 تو بچ یہاں پہ آگیا 36513 اور جو بتاؤ اس کو ہم کیا بولیں گے cost of goods sold جو goods بکے ہیں ان کی cost اتنی لگی ہے پھر ہم لوگ اس میں add کرتے ہیں آپ کا selling and distribution expenses سیلنگ and distribution over rates تو اب یہاں پہ چھیک کرتے ہیں کون 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 سے آم ہے جو سیل یا ڈیسکاون 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 کتنا ہے 300 لگ دیا اور کوئی ایکس سنڈر پیج کا ماؤنٹ یہ بھی لے لیا اور بھی کوئی ایکسپنس آپ کو دکھ رہا ہو کہیں پہ نہیں دکھ رہا سر یہ تو ہمارا ایکسپنس کنسیڈر نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا باقی سب تو ہو چکے ہیں تو مرے بچے یہ نائن ہنڈر کا ماؤنٹ نکل کے آگیا نائن ہنڈر آپ جانتے ہیں اب یہ جو اماؤنٹ نکل کے آگیا ویسیٹ کوسٹ آف سیل ویسیٹ کوسٹ آف سیل اور پھر آپ کتنا جی ایڈ کھیجی 36513 پلس 900 تو یہ آگیا 37413 37413 اور پھر آپ یہاں پہ کیا ہوگا ہمارا پروفیٹ نکل کے آگیا وہ کتنا دیکھیں گے اور نیچے میں آپ کا ٹوٹل سیل جدا بتاؤ آپ کتنے یونٹس آپ نے بیچے ہیں سر جو یونٹس ہم نے بیچے ہیں وہ تو آپ دیکھو نو آپ خود سمجھ جاؤ سر نہیں بتاؤ تو کتنے ہمارے پاس یونٹس پہلے سے کتنے تھے اوپننگ والا 200 اور اس سال کتنا بنایا 3000 تو ٹوٹل ہو گیا 32 اس میں صرف 400 جو ہمارے پاس ہے وہ بج گئے انڈ میں 400 تو بیچا کتنا 28 28 ہنڈ آپ نے یونٹس کو بیچا ہے ریٹ بتانا کہیں پہ لو ہمیں اس کے آگے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس پروفیٹ کو پتا کرنے کے لیے پھر بچے جو 28 ہنڈ جو آپ کی ریٹ ہونا ضروری ہے کوئی بات نہیں ہوتا تو میں لکھتا اور پھر اس کو منس کر کے میں نکال لیتا تو کوئی بات نہیں جتنے بات اتنے سیلز ڈھون لیں گے جی اپنے آپ یا تو پروفیٹ کا ریٹ بتاتے کچھ تو بتاتے کچھ تو بتاتے کچھ تو بتاتے اور پروفیٹ اب آپ کو نکال لیں آتا ہے آپ کیسے کریں گا آپ کو بتاتے سمجھ میں بات یہ تو یہ ہمارے پاس کیا نکل کا ہے جو ہم نے discussion کیا regarding cost sheet کے بارے میں ہمیشہ پوچھ دیں exam میں کبھی بھی کی factory over rates کی recovery کس کے basis پہ ہوتی ہے تو direct labor کے basis پہ office administrative یا پھر آپ کا selling and distribution اس کی recovery percentage کس کے basis پہ ہوگی factory cost ہمیشہ ہے نا کچھ نہ بتایا تو یہ آپ کے لئے اچھا کوشن بنے سکتا mcq کے لیے تو یہ بات آپ دھان رکھیں گے چپٹر میں کچھ بچا ساری بات ہم نے discuss کر لی ہیں پھر بھی تھوڑی بھوڑی تھیوری بجو بج گئی جو آپ کو جاننا ضروری ہے ایسے mcq کے لئے تو کوئی خاص important نہیں ہے پھر بھی بتانا میرا فرض ہے میرے بچے chapter کو انڈ کرنے کے لئے تو میں آپ کو لکھا دیتا ہوں کہ یہ تو یہ لیجے میں آپ کو مٹا کے اور پھر میں آپ دکھاتا ہوں کہ hi tool work کیسے یہ کام کرے گا اس کو میں مٹا دوں پہلے آو بچے آو میں شروع کرتا ہوں یہاں پہ میں نے پہلے آپ کو costing کیا ہوتا accounting کیا ہوتا یہ سب کچھ بتا دیا تھا اب تھوڑا سا آگے بڑھو اور ہم لوگ جلدی سے شپٹر کو end کرنے والے ہیں لکھے importance of cost accounting ہے na importance کہہ دے آپ کا advantages کہہ دے benefits کہہ دے کچھ بھی کہہ دے تو کیا کیا نکل کے آتا ہے یہ آپ کو help کرتا ہے number one کیا جی it helps in it helps in periods of periods of trade depression trade depression and and competition competition ہے جب cost accounting کیا کرتا بچے market آپ کا depression مطلب market نیشی چلتے چلا جا رہا ہے demand کم ہوتے چلا جا رہا ہے لوگ زیادہ پیسہ پی کرنے کو تیار نہیں ہے تو costing اگر ہمارا strong ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ sustain کر پاتے ہیں جو میں پچھلی آپ کو سٹارٹنگ میں کہا نہیں سنے تھا اپنے تورس سپورٹ والا وہ وہ ہی تو ہوا market میں تف ہو چکا تھا دیپریشن میں جا رہا تھا market مطلب market میں demand کم ہو رہا پرائس سے کم ہوتے جا رہا تو وہاں پہ آپ کو costing پروپر طریقے سے کر کے اپنے آپ کو market میں سسٹین کرنا پڑتا ہے it helps in اور پرائس fixation پرائس کو فکس کرنے میں بھی help کرتا ہے کیا پرائس ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو یہ help کرتا آپ کا it helps in making estimates making estimates estimates and quoting and quoting quoting tenders اگر جب آپ کو ہی کونٹ ریکٹ لیتے ہیں تو tender نکلتا ہے تو costing ہی آپ estimate لگا کے بتاتا ہے کیا price آپ code کرو گے اس tender کا تا کی price آپ سارے cost کو cover کر لے اور جو آپ profit کمانا چاہتے وہ بھی ہو جائے یہ costing کا ہی کمال ہے costing ہی آپ کو help کرتا ہے یہ ہے تو اس کا بھی judgment costing ہی تو کرے گا کہ اس کام میں profit ہو رہا اس کو آگے بڑھا اس کو نہیں ہو رہا تو اٹھا دو it eliminates آپ یاد کہ میرے کہانی جو میں starting بتایا تھا wastage ہم نے wastage کو reduce کرنے پہ ان کا کام کیا تھا ہے نا بچے اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ it helps it helps in determining profit and enhancing enhancing efficiency profit ہم کتنا کمائیں گے اس کو estimate لگانے میں یہ help کرتا ہے نا بچے determining سبھی اچھا ہوگا estimating estimating کیونکہ exact جو ہوگا وہ تو accountancy بتاتا ہے یہ estimate لگاتا کہ کیا profit کبھا سکتے اور efficiency کو بڑھانے میں ہم help کرتا ہے ٹھیک نا تو یہ اس کے بعد آپ 7th 1. 2 یہاں پہ it helps in inventory control of material 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 and finished goods material costing میں ہم لوگ سکتے ہیں کی 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 آپ وہاں پہ اپنا جو inventory ہے اس کو proper طریقے سب maintain کر پائیں گے ٹھیک نا یہ آپ کا نکل کے آگیا بچے اس کے بعد بعد آپ بک بک میں اب ایک اور ورڈ لکھا ہے جی cost and management accounting cost accounting کیا ہوتا ہے management accounting ہم وہ سمجھ لیتے ہیں cost accounting آپ already جانتے ہیں جو ہم نے سکھا ہے پہلے سے جی وہ cost accounting ایک branch of accounting جو ہمیں آپ کا کون سے ایک کو کیسے apply کرنا ہے اس کے بارے میں سب سکھاتا ہے تو خیرائی اسی کو تھوڑا سے لکھیں گے cost accounting and management accounting دونوں کے بارے میں اچھلی اس کا objective کیا ہے لکھیں گے اس کے بعد objective of cost and management accounting ایک exam میں آ سکتا ہے کہ بتاؤ جاننا جڑی ہے تبی آپ وہاں ٹکمہ کر پائیں گے لکھیں گے یہاں پہ the objective the objective of cost accounting یہ تو ہم نے پیچھلی کلاس میں دیکھا تھا وہ ہی بتا رو میں آپ کو cost accounting the objective of cost accounting are ascertainment or ascertainment of cost fixation of price fixation fix karna of selling price kar do of selling price proper recording proper recording and presentation and presentation of cost data of cost data to the management to the management to the management management to the management for measuring for measuring efficiency efficiency and work out work out cost control cost control the main aim the main aim is to know the methods the methods by which by which expenditure by which expenditure on materials materials wages and overheads are recorded are recorded classified and allocated and allocated so that so that cost of product or service can be easily ascertained basic objective of management accounting accounting is to assist help assist the management the management assist the management management in proper planning in proper planning organizing directing and controlling and controlling based on data based on data available available through through the cost accounting the cost accounting and children the cost has given you data and the cost allocation is what management is management accounting and we have to work on the cost and accounting and accounting what scope is what is what give and so you can help in cost ascertainment when cost comes to help will help and of rules and regulation and and regulation while right the form the one is the 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 موسیقی